امام حسن رضی اللہ عنہ معاویہ سے بات کرنا چاہتے کہ آؤ میں تم سے بات کرتا ہوں امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آؤ صلح کی بات کریں کمپرمائز کی بات کریں صلح کا کوئی راستہ نکالے بہت مسلمانوں کا خون بہ گیا بہت مسلمانوں کا خون بہ گیا یہ سیدھی سیدھی بات ہے نا نظر آرہا ہے سامنے بڑی طاقت ہے بڑی طاقت ہے جیسا مولا علی کی بڑی طاقت تھی تو امیر معاویہ کے فوجیاں قرآن اٹھا لیے تھے صلح کریں گے اب دیکھنے کے تو ویسے ہی دکھ رہا اب بڑی طاقت معاویہ لے کے آگئے تو امام حسن کہہ رہے ہیں کہ صلح کی بات کریں گے ایسے ہی سمجھے لوگ طاقت ان کی کم ہے ان کی بڑی طاقت ہے امام حسن کی فوج چھوٹی ہے امیر معاویہ کی فوج بڑے ہے تو لوگ یہی سمجھے جب بیٹک ہوئی دونوں کی گفتگو ہوئی امام حسن رضی اللہ عنہ فرمائے کہ بہت مسلمانوں کا خون بہ گیا اب اور نہیں بہاتے صلح کر لیتے ہیں تین چار پوائنٹ سے اس کے ہے لمبی ایگریمنٹ ہے وہ سارا ایگریمنٹ ہے وہ ایگریمنٹ کے اندر ایک مین پوائنٹ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو خلیفہ اور بادشاہ بننے کا شوق ہے آپ کو بادشاہت دے دیتے ہیں بادشاہت آپ کو دے دیتے ہیں مین شرط اور مطالبہ ہمارا یہ ہوگا کہ آپ اپنے بات اپنے مرضی کا بادشاہ نہیں بنا دینا اپنے مرضی کا بادشاہ نہیں بنانا پھر کیا کرنا سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے خلیفہ اور بادشاہ مقرر کر کے نہیں گئے مسلمانوں کی مشاورت میں چھوڑ دیئے مسلمانوں کی سیلیکشن میں چھوڑ دیئے کہ جس کو مسلمانوں کی مجورٹی اپنا حکمران مان لے گی بس تم کو باقی لوگ بھی اس کو حکمران مان لے مسلم مجورٹی کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم دیا ہے وہ سنت مصطفیٰ کے مطابق سیلیکشن ہوگا آپ اپنے خاندان یا اپنی مرضی کے آدمی کو نہیں بیٹھانا امیر معاویہ فوراں ایکسپ کر لیتے جب فوراں ایکسپ کر لیتے ایگریمنٹ ہو جاتا جنگ کینسل ہو جاتی جنگ نہیں ہوگی بھئے مسالحت ہو گئی امیر معاویہ کیوں ہاتھ پہ بیعت کر لیا گیا امیر معاویہ کو بادشاہ اور بڑا مان لیا گیا بڑا اور بادشاہ مان لیا گیا امام حسن کے فوجی رضی اللہ عنہ امام حسن کے خود فوج ان سے ناراض ہو جاتی کہ امام عالی مقام امام حسن ہم تو جان لے دینے کے لیے تیار تھے ہم کٹنے مرنے تیار تھے آپ بڑی فوج کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے آپ طاقتور کو دیکھ کر خاموش ہو گئے کیا وجہ رہی ہے آپ تو ہمارا مو کالا کر دیئے آج ہم کو میدان جنگ میں آپ بے عزت کر دیئے مولا علی اگر زندہ ہوتے تو آپ سے اے امام حسن آپ سے خوش نہیں ہوتے رسول اللہ اگر دیکھتے تو آپ کی یہ بزدری سے وہ خوش نہیں ہوتے ناراض ہوتے آپ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشاہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی اور ان کا ایمان اور تقوی عام لوگ سمجھ نہیں پائے میں پہلا جملہ کہتے آ رہا ہوں جو مصطفیٰ کی تربیت میں رہے ہیں جو مصطفیٰ کے ہاتھ پر پلے بڑے ہیں جو مصطفیٰ سے ٹریننگ لیے چاہے وہ صدیق اکبر ہو عمر بن الخطاب ہو عثمان غنی ہو علی مرتضی ہو یا امام حسن ہو یا امام حسین ہو یا دیگر صحابہ ہو جو مصطفیٰ کے ہاتھ پر ٹریننگ لیے نہ وہ اپنی مرضی سے جیتے ہیں نہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں نہ وہ اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں نہ اپنی مرضی سے سیٹ لیتے ہیں نہ اپنی مرضی سے سیٹ دیتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ بڑا لشکر تھا امیر معاویہ کا نہ اپنا لشکر چھوٹا ہونا ان کی نگاہ میں تھا نہ طاقت کا مسئلہ تھا نہ تعداد کا مسئلہ تھا نہ حیوت کا مسئلہ تھا نہ بہاتوری کا مسئلہ تھا ان کے نگاہ میں صرف وہ بات گھوم رہی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی چھوٹے بچے مدینہ منورہ میں کھیل رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھاتے اور ممبر پر اوپر چڑھتے لوگ صحابہ سے کہتے ہیں کہ لوگو ابنی حادہ سیدن یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن کی طرف بتا کر گود میں اٹھا کر کہتے میرا یہ بیٹا سردار ہے وَلَعَلَّ اللَّهَ يُسْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور عن قریب اللہ میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروپ میں مسالحت کرا دے گا امام حسن کو نہ بڑا اور چھوٹا لشکت نظر آ رہا تھا نہ بہادری اور بزدری کے مناصل نظر آ رہے تھے امام حسن مجتبہ کو الفاظ مصطفیٰ یاد آ رہے تھے کہ میرے آقا نے فرمایا میرے نانا نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا حسن وقت آئے گا تو مسلمانوں میں مسالحت کرا دینا لوگ ان کو کیا کیا کہتے پھرے کہ تم بزدل ہو تم نے مو کالا کر دیا تم نے میدان سے قدم ہٹا دیا تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا دنیا عزت دیتی ہے عزت دے دنیا زلت دیتی ہے زلت دے امام حسن کب اپنی عزت اور زلت کیلئے کام کرتے تھے ان کی نگاہ میں صرف چہرے مصطفیٰ صرف چہرے مصطفیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پوری دنیا اس طرف کے اہل مدینہ مکہ سب ناراز ہو گئے سب کے صورتیں لٹک گئی کہ یہ کیا کر دیئے دشمن علی کی حکومت کو مان لیے جو مسلمانوں کو دو تکڑے کر دیئے اس کی حکومت مان لیے اس طرح کی بات کرتے مگر امام حسن کسی کی پرواہ نہیں کی میرے آقا کا حکم تھا میں اس کو پورا کر دیا صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیا دکھنے میں سیاست میں فیصلہ کمزور نظر آتا تھا حقیقت میں ایمان میں فیصلہ بہت بڑھا تھا ایمان کے اعتبار سے بلکہ سیاست کے بھی اعتبار سے ہر اعتبار سے فیصلہ بہت بڑھا تھا امیر معاویہ کی حکومت آگئی ایگریمنٹ ہو گیا اور پھر وہ حال جو خلفائر عاشدین کے زمانے میں جو دور تھا وہ دور بحال ہوتا ہوا نظر آیا خیر خلیفہ تو نہیں بنے امیر معاویہ مسلمانوں کی خلیفہ تو نہیں بن سکے خلیفہ الخلفاء الراشدین کا جو لفظ استعمال کرتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لفظ ہے خلفاء راشدین الخلفاء الراشدین المہدیین ہدایت پر رہنے والے صحیح رہنمائی کرنے والے خلفاء جن کے پیریٹ کو کہا جاتا خلافت راشدہ یہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام ہے یہ پیریٹ تو امیر معاویہ کو نہیں ملا کیوں بھئی وہ بھی تو اب ان کی گورنمنٹ ایکسپ کر لی گئی پورے اسلامی کنٹریز کے ایک ہی امیر معاویہ ایک ہی بادشاہ تھے تو بھئی تو ان کی کنٹری تو بہت بڑی ہو گئی نا سارے مسلمان ان کے ہاتھ پر متفق ہیں بشمول امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایکسپ نہیں کیے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بولے میں نہیں کرتا ان کے ہاتھ پر بیعات ہیں تو امیر معاویہ ڈر کے پلٹ کے دیکھنے لگے امام حسن مبھئی آپ کے چھوٹے بھائی نہیں مانتے بول رہے ہیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان کو چھوڑ دو میں خاموش کرا لیتا ہوں بس تم جاؤ گورنمنٹ چلا لو مسلحت تھی اس وقت اصلاح کرنا صلح کرانا مقصود تھا مسلح یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الخلافت من بعدی ثلاثون سنہ خلافت میرے بعد تیس سال چلے گی تیس سال میں دھائی سال صدیق اکبر لے لیے دھائی سال صدیق اکبر لے لیے پھر اس کے بعد دس سال عمر بن الخطاب کے ہو گئے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عن کے ہو گئے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عن کے قریب قریب تیرہ سال ساڑھے بارہ سال ان کے ہو گئے ساڑھے بارہ سال عمر بن الخطاب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عن کے ہو گئے بچے پانچ سال بچے پانچ سال، ساڑھے چار سال مولا علی حکومت کر لیے مولا علی کی خلافت ساڑھے چار سال ہو گئے 29 years and a half ساڑھے انتیس سال ہو چکے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت چھے مہنے کی مدد چلی ہے جب ایگریمنٹ کر کے ان کے حکومت حوالے کر رہے تھے پیپر پر ایگریمنٹ ہو رہا تھا کہ امیر معاویہ یہ ایگریمنٹ یہ شرائط کی بنیاد پر ہم حکومت تم کو دے دیتے ہیں اس دن تیس سال کمپلیٹ ہو گئے تھے خلافت راشرہ ختم ہو گئی تھی اور تاریخ رہتی دنیا تک کے لیے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کے خلفاء پانچ ہے خلفاء پانچ ہے مسلمانوں یاد رکھو میں اجماع امت کا فیصلہ سنا رہا ہوں ایک دو کی بات نہیں سارے ائمہ کا فیصلہ سنا رہا ہوں عوام کہتی ہے خلفاء راشدین چار ہے خلفاء راشدین چار ہے خلفاء راشدین چار ہے مگر اہل سنت والجماعہ کا ایک بھی ہسٹری لکھنے والا ایک بھی تاریخ لکھنے والا کوئی بڑے عالم چار خلفاء نہیں لکھے خلفاء ہر کسی نے پانچ لکھا ہے ابو بکر پہلے خلیفہ عمر بن الخطاب دوسرے خلیفہ عثمان ذنورین تیسرے خلیفہ علی مرتضی چوتھے خلیفہ امام حسن مجتبہ پانچے خلیفہ پانچ خلفاء راشدین ہے پھر وہاں سے امیر معاویہ کی بادشاہت ہے خلافت نہیں رہی بادشاہت ہے خلافت نہ رہی مگر کیوں کہ دو ٹوٹے ہوئے ملک جڑ گئے تھے سلح جو کرا دیئے تھے امام حسن تو پھر سیاست جڑ گئی تھی ٹوٹی ہوئی ایکانومی دوبارہ جڑ گئی تھی ٹوٹے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی دشمن ہو گئے تھے پھر ایک دوسرے سے مل گئے ٹوٹے ہوئے